السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں اگر انشاءاللہ ہم یہاں سے ترجمہ کریں گے وَلَمَّا تَمَّ بِنَاءُ الْقَعْبَتِ اَرَادَتْ قُرَيْشٌ اَنْتَضَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي مَحَلِّهِ ٹھیک ہے یہ بیان چل رہا ہے کہ پتھر کون رکھے گا تو اسی کو بتا رہے ہیں وَلَمَّا تَمَّ بِنَاءُ الْقَعْبَتِ تَمَّا يَتِمُّ کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ہو جانا مکمل ہو جانا لَمَّا کا مطلب جب بنا ان مطلب تعمیر اور جب کمپلیٹ ہو گئی کعبے کی تعمیر ٹھیک ہے ارادت قُرَيْشٌ تو قُرَيْش نے چاہا یہاں پر ایک بات دیکھیں یاد رکھئے میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں تو قُرَيْش نے چاہا میں تُو کا ورڈ بھی یوز کر رہا ہوں اردو میں کیا ہوتا ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں جملہ بنانے کے لیے کہ جب یہ کام ہو گیا تو ایسا ہو گیا مثال کے دو پر جمع مدرسی ہے گیا تو میں نے پڑھنا شروع کیا تو آپ کیا کریں وہاں پر لَمَّا یوز کریں گے اور پھر آپ فا بھی لگا دیں گے یعنی لَمَّا ذَهَبْتُ إِلَى الْمَدَرَسَتِ فَتَعْلَمْتُ تو میں نے سیکھا تو آپ فا لگا دیں گے لیکن آپ یہاں پر دیکھیں لَمَّا کے جواب پر فا کبھی نہیں آتا فا ارادت نہیں ہے یہاں پر ارادت ہے تو جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قُرَيْش نے چاہا لیکن تو کا ترجمہ ہم اپنے پاس سے کر لیں گے لیکن لَمَّا کے جواب پر فا نہیں آتا تو قُرَيْش نے چاہا دیکھیں قُرَيْش موننس ہے قُبیلے کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں سب موننس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے قُبیلوں کے نام قوموں کے نام یہ سب کیا ہوتے ہیں موننس کہلاتے ہیں تو قُرَيْش نے چاہا اَنتَذَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ کہ وہ رکھیں وَضَائِذَاؤُ رکھیں کہ وہ رکھیں حجرِ اسود کو فی محل ہی اس کی جگہ میں محل ان بولتا ہے جنگہ کو فی محل ہی اس کی جگہ میں تو قریش نے حجر اسود کو اس کی جگہ میں رکھنا چاہا تو کیا ہوا فختصمت قریشن اختصمت کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جھگڑ پڑنا فختصمت قریشن تو قریش آپس میں جھگڑ پڑے کس چیز کے سلسلے میں فی وضع الحجر الاسود فی محل ہی حجر اسود کے رکھنے کے سلسلے میں اس کی جگہ میں حجر اسود کو اس کی جگہ میں رکھنے کے سلسلے میں قریش آپس میں جھگڑ پڑے مطلب کیا ہو رہا تھا كل قبیلت تريدو ہر ایک قبیلہ چاہ رہا تھا قریش میں بہت سارے قبیلے تھے ٹھیکے تو ہر ایک قبیلہ چاہتا تھا ان ترفعہو کہ وہ اس کو اٹھا کر لے جائے الہ موزعه اس کی جگہ میں کہ وہ اس کو اٹھا کر رکھے اس کی جگہ میں ہر ایک قبیلہ چاہتا تھا کیوں لئنہو رفع ارفا اٹھا کر رکھنا لئنہو شرف عظیم کیونکہ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے بہت بڑی عزت کی بات ہے یہ کل قبیلت حریصت علا انتنا لہذا الشرف کل قبیلت ہر ایک قبیلہ حریصت لالچی تھا حریص بولتے ہیں لالچی کو مونس ہے تو حریصت لالچی تھا اس کے ذہن میں یہ بات تھی انتنا لہذا الشرف نالا یا نالو کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا دیکھیں حراسہ یا حریص جب بھی استعمال ہوگا تو جس چیز کی حریص ہوگی اس پر علا ضرور آئے گا میں لکھنے کا لالچی ہوں میں لکھنے کا حریص ہوں بالکل تو آپ یہ کر سکتے ہیں تو ہر ایک قبیلہ کیا تھا لالچی تھا حریص تھا علا اس بات کا انتنا لہذا الشرف اس عزت کو نالا یا نالو حاصل کرنا کل قبیلت حریصت علا انتنا لہذا الشرف سیمی بارت ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ہر قبیلہ حریص تھا اس بات کا کہ وہ حاصل کرے یہ شرف یہ عزت ولیکن ذالک لا یمکنو لیکن یہ ممکن نہیں تھا تھا کا ترجمہ خود کر لیں گے ولیکن ذالک ذالک کا ہم ترجمہ کریں گے یہ اور لیکن یہ لا یمکنو ممکن نہیں ہو سکتا تھا ہر ایک قبیلہ کیسے اٹھا کر رکھتے تھا کیوں لئن الحجر واحد اس لئے کہ پتھر ایک تھا واحد پتھر تو ایک ہی تھا والقبائل کثیرت اور قبیلے بہت سارے تھے قبیلت کی جمع ہے قبائل وَالقبائلَ کثیرت اور قبیلے بہت زیادہ تھے وَاخْتَلَفَتْ قُرَيشٌ کثیرًا اور قریش نے آپس میں بہت اختلاف کیا اختلاف کرنا ایک دوسری بات نا ماننا اور قریش نے آپس میں بہت اختلاف کیا کثیرًا خوب وَتَنَازَعَتْ آپس میں خوب جھگڑا کیا تَنَازَعَا کا مطلب ہوتا ہے کہ جھگڑا کرنا زبانی جھگڑا اور آپس میں خوب جھگڑا ہوا ان کا اور آگے کیا بتا رہے ہیں وَقَانَ الْعَرَبُ يُقَاتِلُونَ لِأَدْنَا شَيْئِن وَلِغَيْرِ شَيْئِن کہ عربوں کا حال کیا تھا عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ لڑتے تھے قاتلہ یقادل کا مطلب ہوتا ہے لڑنا جنگ کرنا کہ عرب جنگ کر لیتے تھے لِأَدْنَا شَيْئِن لَامَا نے لیے ادنا مطلب ذرا سی چھوٹی سی شئین چیز ٹھیک ہے اور عرب جو ہے وہ جنگ کر لیتے تھے چھوٹی سی چیز کے لیے لِأَدْنَا ادنا سا ہو نا ادنا سا معمولی سا ٹھیک ہے چھوٹی سی چیز کے لیے وہ لڑھ لیتے تھے وَلِغَيْرِ شَيْئِن اور بغیر بات بھی وَلِغَيْرِ غَيْرِ مَنَنِ علاوہ یعنی بغیر کسی چیز کے بھی لِغَيْرِ شَيْئِن کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں بغیر بات بغیر چیز یوں ہی خامخہی ٹھیک ہے تو لِغَيْرِ شَيْئِ دیکھے خامخہ کے لیے ہمیں ورڈ مل گیا خامخہی بغیر بات بنا بات وہ جنگ کر لیتے تھے اب آگے بتا رہے ہیں کس کس طرح ہو جاتا تھا ایک گھوڑا آگے بڑھ جاتا تھا فَيُقَاتِلُونَ پس وہ جنگ کرنے لگ جاتے تھے کہ تیرہ گھوڑا ہمارے گھوڑے سے آگے کیوں نکل گیا تقدم تقدم آگے بڑھ جانا فَرَسُنْ گھوڑا ٹھیک ہے ایک گھوڑا آگے بڑھتا تھا تو وہ جنگ کرنے لگ جاتے تھے وَيَسْ بِقُوْ آَحَدُونَ اور کوئی اگر آگے بڑھ جاتا تھا کوئی شخص اگر آگے بڑھ جاتا تھا سبقہ يَسْ بِقُوْ آگے بڑھ جانا یعنی سبقت لے جانا ٹھیک ہے ایک کوئی شخص آگے بڑھ جاتا تھا فَيَسْ قِي فَرَسَهُ اور پھر وہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیتا تھا یعنی پہلے کیا ہوتا تھا پانی پلانے کونوں پہ جاتے تھے چشموں پہ جاتے تھے تو کوئی کیا ہوتا تھا کوئی اپنا گھوڑا بہت تیز بھگا کے اپنا اونٹ بہت تیز بھگا کے لے جاتا تھا ٹھیک ہے فَيَسْ قِي پھر وہ اسی کے بارے متا رہے کہ اگر کوئی آگے یعنی سبقت لے جاتا تھا اپنے اونٹ کو پہلے یعنی پلا لیتا تھا پانی فَيَقْتُلُونَ پس وہ جنگ کرنے لگ جاتے تھے قتل اقتلو قتل و غارت گری کرنے لگتے تھے وَيُقْتَلُونَ اور قتل ہوتے بھی تھے ٹھیک ہے فَيَقْتُلُونَ قتل کرتے بھی تھے وَيُقْتَلُونَ اور قتل کیے جاتے بھی تھے وَلَا يَزَالُونَ يُقْاتِلُونَ برابر لڑتے رہتے تھے برابر مستقل جنگ کرتے رہتے تھے لا يَزَالُونَ مطلب برابر یقاتلونا جنگ کرتے رہتے تھے اربعین سنتا چالیس چالیس سال وخمسین سنتا پچاس پچاس سال چالیس چالیس پچاس پچاس سال وہ برابر لڑتے رہتے تھے فَلِمَاذَا لَا يُقْاتِلُونَ عَلَى هَذَا الشَّرَفِ اب بتا رہے ہیں تو کیوں نہ وہ اس عزت کے لئے لڑے فَلِمَاذَا تو کیوں لا يَقَاتِلُونَ وہ نہیں لڑیں گے عَلَى هَذَا الشَّرَفِ اس عزت کے لئے جب وہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر گھوڑے نے پہلے پانی پی لیا فُلن شخص آگے بڑھ گیا اس بات پر وہ چالیس چالیس پچاس پچاس سال لڑ لیتے تھے تو اس عزت کے لئے اس شرف کو حاصل کرنے کے لئے وہ کیوں نہیں لڑیں گے اِنَّهُ وَإِنَّهُ لَشَرَفٌ عَظِيمٌ حالانکہ وہ تو ایک بہت بڑا شرف ہے بہت بڑی عزت ہے وَقَرَّبَتْ قَبِيلَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ جَفْنَةً مَمْلُوَةً دَمَن قَرَّبَيُ قَرْنِبُ قَرِبُ قَمْدِلَا بُتَا ہے قریب کرنا آگے بڑھانا قَبِيلَةٌ مِّنْ قُرَيْش اور قُرَيْش کے ایک قبیلے نے تو آگے بڑھانیا یعنی قریب کیا پیش کیا جفنةً ایک پیالہ جفنة بولتے ہیں پیالے کو ایک پیالہ پیش کیا پیالہ کیسا تھا وہ مَمْلُوَةً دَمَن جو خون سے بھرا ہوا تھا ٹھیک ہے اس میں خون تھا خون اور اس پیالے کے اندر خون تھا خون سے بھرا ہوا تھا ثُمَّا پھر تحالفت اس قبیلے نے آپس میں قسم کھائی تحالفہ منا حلف لے لینا قسم کھا لینا پھر اس نے حلف لے لیا قسم کھا لیا معا قبیلت ان اخرہ دوسرے قبیلے کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی دوسرے قبیلے کے ساتھ اس نے مل کر قسم کھا لی علی الموتی موت کی قسم کھا لی کہ ہم اس عزت کو حاصل کر کے رہیں گے ورنہ تو پھر ہم مر جائیں گے دیکھیں وَأَدْخَلُوا اَيْدِيَهُمْ اور انہوں نے ڈال دیئے اپنے ہاتھ ادخلہ داخل کر دیئے اَيْدِيَهُمْ یدن کی جمعہیں اَيْدِي ہاتھ اَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھ ڈال دیئے فِي ذَلِكَدْ دَمِي اس خون کے اندر اس خون کے اندر ہاتھ ڈال کے جو ہے انہوں نے قسم کھائی وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَا نَتُرُكُوا هَذَا الشَّرَفَا ہم اس عزت کو بلکل نہیں چھوڑ سکتے ترقہ ترکو چھوڑنا لَا نَتُرُكُوا ہم نہیں چھوڑ سکتے هَذَا الشَّرَفَا اس عزت کو اس سرفرازی کو اَوْ نَمُوتَ وَرْنَا ہم مر جائیں گے اَوْ کا مطلب ہم یہاں کریں گے وَرْنَا ہم جان دے دیں گے مَا تَمُوتُ مَر جانا وَرْنَا ہم اپنی جان دے دیں گے وَقَالَ هَذَا شَرًا كَبِيرًا وَخَطَرًا عَظِيمًا اور یہ بہت بڑی برائی تھی وَقَالَ هَذَا اور یہ شَرًا برائی تھی وَخَطَرًا عَظِيمًا اور ایک بہت بڑا خطرہ تھا یعنی حجرِ اسود کو اس کی جنگہ کر کسی ایک قبیل نے رکھ دیا تو پھر سب آپس میں کٹ مد جائیں گے اور سب اپنی جان دے دیں گے جان تو ان کے لئے بلکل کچھ بھی چیز نہیں تھی اور یہ بہت بڑا خطرہ تھا جس کو ٹالنا بہت ضروری تھا اور دیکھیں وہ آگے آئے گا کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کس خوبصورتی سے اس کو ٹالنا آپ آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے دیکھیں دوبارہ وَقَانَ هَذَا شَرًا قَبِيرٌ اور یہ ایک بہت بڑی برائی تھی وَخَطَرًا عَظِيمًا اور ایک بہت بڑا خطرہ تھا وَالْمَوْتُ شَيْءٌ حَيِّنٌ لِلْعَرَبُ موت تو وَالْمَوْتُ حَلَكَ موت اور موت جو ہے شَيْءٌ حَيِّن حَيِّن مطلب ہوتا ہے معمولی سا آسان موت تو بلکل ایک معمولی سی چیز تھی لِلْعَرَبِ عَرَبُّوں کے لیے اور ہے اور موت عربوں کے لیے ایک معمولی سی چیز ہے شَيْءٌ حَيِّن بولتے ہیں معمولی سی چیز فِي سَبِيلِ الحق کی حق کے راستے میں وَالشَّرَفِ اور عزت کے راستے میں حق کے لیے اور عزت کے لیے ان کو جان دینی پڑ جائے تو وہ بلکل بھی نہیں گھبراتے ذرہ برابر نہیں گھبراتے موت تو ان کے لیے بلکل آسان ہے جان ان کے لیے دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے دیکھیں دوبارہ ترجم گئے وَالْمَوْتُ 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 شَيْءٌ حَيِّنُ لِلْعَرَبِ عربوں کے لیے ایک بہت معمولی سی چیز ہے فِي سَبِيلِ الحق وَشْرَفْ حق اور عزت کے راستے کے سلسلے میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو اِذَنْ لَابُدَّ مِنَ الْحَرْبِ اِذَنْ کا مطلب تب تو ضروری تھا جنگ کا ہونا اِذَنْ تب تو لابُدَّ ضروری تھا مِنَ الْحَرْبِ جنگ کا ہونا تب تو جنگ کا ہونا ضروری تھا لابُدَّ کا ترجمہ لکھ لیجئے آپ ضروری ٹھیک ہے لابُدَّ جب استعمال ہوگا تو من کے ساتھ ہوگا تب تو جنگ کا ہونا ضروری تھا پتہ ہی تھا کہ جنگ ہو کر ہی رہے گی کیونکہ ایک پتھر ہے قبیلے اتنا سارے ہیں تو کون رکھے گا جو بھی رکھے گا وہ بھی گیا اور جو ہے لڑنے والے بھی گئے تو تب تو جنگہ ہونا ضروری ہے والحرب مشعومت جدن اور جنگ جو ہے وہ اپنے عام میں ایک بہت بری چیز ہے مشعومت بولتے ہیں منحوس کو اور جنگ جو ہے حرب جنگ اور جنگ جو ہے منحوس چیز ہے جدن بہت زیادہ بہت زیادہ منحوس چیز ہے تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا آگے پارٹ ٹو شروع ہو رہا ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھئے کیسے فیصلہ کیا وہ آپ اگرے سبق میں پڑھیں گے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ